بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہماری روزمرہ زندگی میں چاہے ہم کھانا کھانے جا رہے ہوں یا اور کوئی کام کر رہے ہوں یا ہم اپنی لائف میں کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو اس کام کا آغاز ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے یعنی ہم چاہے لکھ رہے ہوں ہم کوئی بک ریڈنگ کر رہے ہوں ہم کار ڈرائیف کر رہے ہوں یا کہیں پہ بھی جائیں تو ہمارے ہاتھوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے جو کامن جگہیں ہوتی ہیں جیسے اگر بس میں ٹراول کریں بس کا ہینڈل پکڑیں کار کے سٹیئرنگ پکڑیں آپ اپنے گھر کے ہینڈل جو ڈور ہینڈلز ہوتے ہیں وہ پکڑیں تو ان تمام جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ جراسیم پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہی جراسیم آپ کے ہاتھوں پہ لگتے ہیں بے دھیانی میں آپ کھانا کھاتے وقت اگر ہاتھ نہ دھو پائیں یا ویسے بعض دفعہ سکن کے اوپر آپ اچنگ کرتے ہیں یا آئیز میں اچنگ ہو جاتی ہے آپ آئیز میں اچنگ کرتے ہیں تو مختلف جراسیم جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بیماریوں کا سواب بنتے ہیں اس کا علاج بہت آسان ہے یا اس سے بچاؤ بہت آسان ہے کہ آپ اگر ریگلر ہینڈ واشنگ کی عدد ڈال لیں یعنی آپ جب بھی کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ نے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز چھوئی ہو جس پر دوسرے لوگوں کے بھی ہاتھ لگے ہیں وہ تو پھر آپ اپنے ہینڈ واش کر لیں پھر آپ خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے جو ہے نا اپنے ہینڈز یعنی اپنے ہاتھوں کو ضرور دھویں اور ہاتھ دھونے کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہوتا ہے ہینڈ واش بعض دفعہ سوپ کے استعمالیے ساہب ان کے استعمال سے شاید لوگ تھوڑا سا ہاتھ دھونے سے کتراتے ہیں یا یہ کہ پھر جو ایک فیلنگ آف کلینلینس ہوتی ہے وہ سوپ میں شاید اتنی نہیں آتی تو سپیشلائز ہینڈ واش آتے ہیں جن سے آپ اپنے ہاتھ دھویں تو آپ کے ہاتھوں میں جو جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے نا اٹیلیا نا ہینڈ واش کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے جو کہ مختلف کلرز میں دستیاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے بھی یہ ہینڈ واش جو ہے نا یہ موجود ہے اور اگر آپ خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے یا ویسے اپنی روزمرہ زندگی میں ہاتھوں کو ساف رکھیں گے تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آج اسی موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہم نے اپنی سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ریسپریٹری تھرپسٹ ہیں ساؤٹ سیٹی آسپرل سے ان کا تعلق ہے میرے ساتھ موجود ہیں فلق قادر اسلام علیکم فلق آپ کو شامدید کہتے ہیں دیوالیکم سلام فلق کیا کہتی ہیں یہ جو جراسیم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بہت زیادہ آئی سیو سے رہتا ہے اور آئی سیو میں سب سے زیادہ جو حفاظت کی جاتی ہے وہ ہاتھوں کو بچایا جاتا ہے جراسیم سے چاہے وہ ہینڈ سینٹائز کرنے ہو ہینڈ واش کرنے ہو بار بار ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں سے کسی مریض کو کوئی جراسیم نہ لگیں کیا کہتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہی بتاؤں گی کہ ہینڈ جو ہوتے ہیں وہ سب سے بیسٹ کیریئر ہوتے ہیں جراسیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تو اگر نارمل زندگی میں دیکھا جائے تو بھی ہینڈ واشنگ بہت امپورٹن اور آئی سیو کی بات کی جائے تو وہاں پر تو کرٹیکل ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے ہم لوگ جو ہے سیون سٹیپس آف ہینڈ واشنگ کے فالو کرتے ہیں ایک مریض سے دوسرے مریض تک جانے کے لیے ہر بار تین سے چار بار ہاتھوں کا واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر جراسیم آپ کے ہاتھوں پر لگے ہوئے ہیں تو ایک مریض سے جو جراسیم ایک مریض کو لگا ہوا ہے جو بیماری ہوئی بھی ہے وہ دوسرے مریض تک پہنچ سکتی ہے تو اس کو ہم سیون سٹیپس آف ہینڈ واشنگ ٹیکنک کے تھروں اس کو کوپ کر سکتے ہیں اس پریکٹس کے تھروں اچھا ایسی پبلک پلیسز جیسے ہم جاتے ہیں آپ دور ہینڈل کھول رہے ہیں کسی جگہ کا کسی آفیس کا جہاں کافی لوگوں کے اس دور ہینڈل پہ ہاتھ لگے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ کچھ ایسی انفیکشنس ڈیزیزیز ہوتی ہیں جو کہ اسکین ٹو سکن کانٹیکٹ سے لگتی ہیں اس میں سکن انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری ڈیزیزز بھی ہو سکتے ہیں تو کیا پراپر ہینڈ واشنگ سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جی یہ ہینڈل اور دروازے کا ہاتھ لگانا یا کسی اس کو کہتے ہیں ہم فومیٹس یعنی وہ جراسیم جو فومیٹس کے تھروں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں ویسے تو جراسیم جو ہوتے ہیں وہ کسی لائی بوڈی پر ہی رہتے ہیں پر فومیٹس پر بھی جراسیم گروہ ہو سکتے ہیں تو اگر کسی ہینڈل کو ہاتھ لگا لیا دروازے کو ہاتھ لگا لیا کسی چر کو ہاتھ لگا لیا تو بھی جراسیم آپ کے ہاتھ پر منتقل ہو سکتے ہیں ڈاکٹر ڈیک کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے امریکن جرنل آف انفیکشن کنٹرول کے ہیڈ ڈیمو لیکچرر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہینڈ واش نہ کرنے سے یا ہاتھ ملانے سے کتے بماریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے تو ہم ہاتھ ملانا ہی چھوڑنا ہے اچھا یعنی ہینڈ شیک بھی اتنا ڈینجرس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اچھا خاص طور بھی کیا کہنا چاہیے کہ ایک تو کھانا کھانے سے پہلے ہر صورت میں ہینڈ واش کرنے چاہیے سنت بھی ہے ہمارے دین میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہمیں صفائی کا بہت زیادہ خیال لگنا چاہیے ہاتھوں کو دھونا چاہیے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم وضو کرتے ہیں اس میں بھی ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو اپنی تین دفعہ دھوتے ہیں اس کے بعد ہم وضو شروع کرتے ہیں تو یہ تو ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہمارے مذہب میں بھی موجود ہے سانٹیفکلی بھی پروون ہے کہ آپ جتنا ہینڈ واش کریں گے اور اچھے ہینڈ واش سے ہینڈ واش کریں گے جیسے اٹیلیان ہینڈ واش ہے تو پھر آپ کے ہاتھوں پہ جو جراسیم ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اچھا فالک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیل بیڈز یا ناخون ہوتے ہیں سب سے زیادہ جراسیم اس میں ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے کوئی بھی سانٹیفر اپنے پام ملیا یعنی ہتھیلی ملیا اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو بہت اچھے طریقے سے رب کرنا ہے اس کے بعد رسک کو آپ کی کلائیاں جو ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے دھونا ہے جو نیل سے اگر بڑے ناخون تو رکھنے کا سب کو شوق ہوتا ہے اس کا کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اندر کی طرف سے بھی بہت اچھے طریقے سے واش کریں انٹر لاک کر کے واش کرنا چاہیے اوپر سے بھی بیک ایریا جو ہوتا ہے ہاتھوں کا اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے واش کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر پانی سے آپ کو دونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس ہینڈ سینٹائزر ہینڈ سینٹائزر ہے یہ ہینڈ واش اگر ہے تو پھر آپ پر اس کو ہینڈ واش لگا کے دیر تک اس کا ایک لادر بنائیں اچھا سا جھاگ بنیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ جو جراسیم ہو وہ ختم ہو جائے یہ جو ایریا ہوتا ہے نا سام ٹائم ہم لوگ ہینڈ واش کرتے ہیں یہ ایریا ہمارا نگلیکٹ ہو جاتا ہے یہ تھم والا ٹھیک ہے سانس کی بھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جراسیم لگ سکتے ہیں جی سام ٹائم کسی کا فلو ہو رہا ہوتا ہے رسپریٹی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم سنیز کر جاتے ہیں ہمیشہ سنیز یعنی چھینکنا چاہیے اس طرح آپ کو اس ہینڈ پر آپ کو سنیز کرنا چاہیے ہاتھ پر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سم ٹائم بھول جاتے ہیں سنیز کر کے ہاتھ پر جراسیم لگائے آپ کو تو وہ انفیکشن ہوا ہے سامنے والے کو بھی آپ وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہاتھ رسپریٹی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں سنیزنگ کی وجہ سے خانسی کی وجہ سے کہ آپ نے ہاتھ پر وہ جراسیم لگائے اور دوسرے کے آپ نے ہاتھ ملایا اور دوسرے تک منتقل ہو گیا اور وہ یعنی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس سے ہاتھ ملایاں اس کو پہلے سے فلو ہو یا خانسی ہو اب ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کا دوست ہے کوئی رشتدار ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے ہاتھ نہ ملائیں یا اسے بات نہ کریں جب آپ اسے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ جراسیم آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بغیر ہاتھ دھوئے وہ آپ کا ہاتھ آپ کے موہ تک جاتا ہے تو پھر یہ جراسیم یہ موہ کے ذریعے پھر سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں یا بات زفا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی نوز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ جراسیم ناک کے ذریعے جسم میں چلے جاتے ہیں اسی طرح اچھا کنجکٹیوائٹرز بھی پھیلتا ہے اسی طرح ہاتھوں سے یعنی آنکھوں کی جو ایک سوزش ہے اور خاص طور پر جب یہ گرمیوں کا موسم آتا ہے تو آشو بیچشم یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے فنگل انفیکشن ہوتے ہیں اور کنجکٹوائٹرز ہو گیا یا ریٹنائٹرز ہو گیا یہ بہت کومن بیماریاں ہیں جو ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہی فارمیٹس آپ نے کوئی بھی ایسی بیکٹیریا والی جگہ کو جراسیم والی جگہ کو ہاتھ لگا دیا پھر بے دہانی میں آپ نے آنکھوں پر رب کر لیا تو کنجکٹوائٹرز ہو سکتا ہے فنگل انفیکشن ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ اپنے ہینڈز کو واش کرنا چاہیے اپنے پاس ہینڈی سینٹائزر سکنے چاہیے اور ہینڈ واش پریکٹس ہمیں عام رکھنی چاہیے بلکل چلیں آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین ابریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم آپ کو فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ڈاکٹر اتیہ رانا سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ہینڈ واش ٹیکنیکس کیا ہیں کس طرح ہینڈ واشنگ سے مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کہیں ناجائیے کا چھوٹا سا وقت ہے دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان موسیقی رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان موسیقی 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 جی ویڑیرز والکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہینڈ واشنگ کے حوالے سے کیس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ساف کر کے آپ بار بار ہینڈ واش کر کے خاص طور پر کھانے سے پہلے یا کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھوں پر جرا سیم لگ گئے ہیں اگر آپ پروپر ہینڈ واش کر لیتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ہے آخان آسپیٹل سے تعلق ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رتیا رانا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ریسپریٹری تھرپسٹ فلق قادر رکس صاحب آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو کہ اگر ہم پروپر ہینڈ واشنگ کریں اور اس کو اپنی ایک عادت بنا لیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے بہت سی مطلب جو ایئر بارن ٹیزیزز ہیں اس سے بھی اور ویسے بھی جو آپ جب ہاتھ نہیں دھویں گے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی ٹائفوائی فریور کی اوپر تو ہینڈ واشنگ اس کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ انفلنزا جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا بہت ضروری یرکان وغیرہ جو ہوتا ہے جی ہاں وہی یرکان ہپیٹائٹس میں آ جاتا ہے سارا کچھ اس کے علاوہ آنکھوں میں جو یہ آپ آشو بھی چشم کہتے ہیں جس کو کنجیکٹی وائٹس اگر وہ بہت پھیلتا ہے اگر اس میں انٹی بائیٹکس 24 آورز کے دوران میں جس نے بھی وہ چیز کو ہاتھ لگایا مولز وغیرہ میں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مولز میں لگے ہونے چاہیے ہیں بلکل تاکہ آپ جو پبلک پلیسز ہیں وہاں خاص طور پر ان کے واش رومز میں ہونے چاہیے ہیں تاکہ آپ آہاد جو ہے نا وہ کلین کر سکیں اچھا اس کے علاوہ کچھ سکن انفیکشنز بھی ہوتے ہیں جو لگتے ہیں بلکل لگ سکتے ہیں سکن انفیکشنز ہیں جس میں آپ کو چکن باکس بغیرہ وائرل ہیں اس کے اندر بہت کومن ہے یہ اس میں آپ کو کرنا چاہیے وائرل تو خیر ایر بون میں بھی ہو جاتا ہے لیکن آم آم اسکن میں کیا ہونا چاہے ہوگا مصلا مطلب جیسے چکن باکس ہے میزلز ہے میزلز ہے روبیلہ ہے روبیلہ ہے یہ ساری چیزیں یہ انفیکشنز بھی اچھا جو فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ مارسا مطلب جو ہے ہمارا جو بہت کومن ہے وہ وہ ہسپٹلز میں بہت کومن ہو جاتا ہے اس میں آپ کو بہت ہسپٹل ایمپلوئیز جو ہیں مارسا کا مطلب ہے ہمارے ہاتھ پہ ویسے کومن اسکن کے اوپر کچھ کومن جراسیم یا بیکٹیری ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری اسکن پہ رہتے ہیں لیکن اسکن اگر ڈیمیج ہو جائے تو پھر وہ اندر جاکے یہ ہی سٹیپوریس اور یہ ہی سٹیپوریس ہوتا ہے وہ بھی پھیل جاتا ہے جیسے پیمپلز میں کچھ بچوں کے عمومن ٹین ایجرز کو پیمپلز ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو کہ دھولے ہوئے نہیں ہوتے جس میں ایسی بیکٹیریہ ہوتا ہے تو سپر ایمپوزٹ انفیکشن ہو سکتا ہے اس سے سپر ایمپوزٹ انفیکشن ہو سکتا ہے اچھا خاص طور پر ویسے ہینڈ واش کا خیال کب رکھنا چاہیے مطلب کھانے سے پہلے یا نارمل روٹین لائف میں بھی ہینڈ واش کرنے چاہیے تین ایجرز ہوتے ہیں یوجلی وہ یہ کرتے ہیں کہ پیمپلز اٹھا کے اپنے پھوڑنے لگ جاتے ہیں تو اگر ان کے ہاتھ دھولے ہوئے نہیں ہیں کس قسم کی نامعلوم ان کے ہاتھ میں بیکٹیریہ ہے تو اس سے سپر ایمپوز انفیکشن ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ تو دھونے چاہیے ہیں اچھا ایک ڈاکٹر کی جو لائف ہوتی ہے جب آپ اپنے کلینکس کر رہی ہوتی ہیں خاص طور پر اور پیشنٹ کو اگزامن کر رہی ہوتی ہیں تو وزاہر سی بات ہے ابڈومنل اگزامنیشن ہو یا ویسے کوئی بھی اگزامنیشن ہو ہاتھ کئی نہیں لگانے پڑتے ہیں سارے اگزامنیشن گلفز پہن کے تو کیے نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کی لائف میں ہینڈ واش کتنا ایمپورٹنس رکھتے ہیں بہت ایمپورٹنس ہے کیونکہ ایک تو نمبر ون ہماری پروٹیکشن ہے دوسرا ہے کہ جو نیکس پیشن آئے گا اس کی بھی پروٹیکشن ہے اور اس سے انفیکشن پہ ہے پاکستان میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے جب سے میں آئی ہوں میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز جو ہینڈ واشنگ پہ اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہینڈ واشنگ پیشنٹ کو دیکھنے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور تاکہ پیشنٹ کو بھی پتا ہو ایک مینرز ہیں کہ میرے ڈاکٹر نے ہاتھ دھونے ہیں نہ مالوم وہ کس پیشنٹ کو مجھ سے پہلے دیکھ چکا تھا یہ ویرنس ہماری سوسائیٹی میں آگا ابھی تو امریکن ٹریننگ ہے پوری امریکن ٹریننگ کا حصہ ہے یہ کہ وہ پیشنٹ کو دیکھنے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے تو آپ کو ہینڈ واش کرنے چاہیے ہیں تاکہ پیشنٹ کو بھی پتا چلے اس کے علاوہ بھی آپ نے جب پیشنٹ کو دیکھ لیا تو پیشنٹ کے جانے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے ہیں ہماری تو یا پھر آپ جس طرح یہ ہے کہ آپ ہاتھ نہ بھی دھویں تو سینیٹائیزر یوز کر سکتے ہیں اگر ہاتھ نہ دھویں تو پھر سینیٹائیزر یوز کر لیں جیہاں سوپ اور وارٹر سے دھونے چاہیے ہیں ویسے سوپ وارٹر یا سوپ اور وارٹر سے دھونے مست ہوتے ہیں اس کی بھی تیچنیک ہوتی ہیں ہاتھ دھونے کی بھی اچھا اچھا فلک آپ بتائیے گا جس طرح آپ آئی سی او وغیرہ میں آپ کا فریکوینٹ کام رہتا ہے تو مطلب کس طریقے سے کیا پریکٹس میں بہت زیادہ ہینڈ واشنگ کرنی پڑتی ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ پر جانے میں اوویسلی بہت زیادہ میری تو پریکٹس یہ رہتی ہے کہ میں کوئی تین یا چار گلافز کے پیر پینل لیتی ہوں اور میں نے ایک چیز اٹھائی تب میں نے اوویسلی سکشنگ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی تب بھی اگر آپ نے سکشنگ کریٹر یوز کیا اس کے بعد میں نے ایک پیر اس کو ریموو کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ بلکل ایک اسٹرک ہائیجین کے ساتھ ہم لوگ پروسیجر کر رہے ہوتے کیونکہ پیشنٹ ویسے بھی اتنا امینو کمپرمائز ہو جاتا ہے اور ہماری اگر ہینڈ واش پریکٹس اچھی نہیں ہوگی تو ہم مریض کو اور بیمار کر دیں گے تو ہینڈ واش پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت زیادہ سب سے پہلا سٹیپ اور اسٹریلائیزیشن کا یا اگر آپ انفیکشن کنٹرول کا دیکھتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے ہی ہینڈ واش ٹیکنیک اور 7 سٹیپ آف ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک کہا ڈاکٹر ادیا نے کہ میں نے خود بھی اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جو ہینڈ واش نہیں کرتے پیشنٹ کو چیک کر لیا بس دوسرا آ گیا اب انہوں نے واش نہیں کیا ہینڈ اوویسلی اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ہینڈ کے تھروں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو آپ تو مریض کو اور مزید دماغ ترین ہے ایک انفیکشن لے کر آیا آپ مزید اس کو دوسرا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹیتوسکوپ کے ذریعے بھی انفیکشن جو ہے ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے مریض کو جا سکتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر اس نے سٹیت کے تھروں اگر شرٹ کو تھوڑا سے اوپر کر کے دیکھا ہے اس کے سکن پر ٹچ کیا ہے تو سٹیتوسکوپ کا جو بیل ہوتا ہے اس کو بھی بیل کو بھی ساف کرنا چاہیے بلکل بلکل اچھا ڈاکٹر اتیا یہ جو ڈائریا ہوتے ہیں یہ امیبک ڈسنٹری ہو گئی یہ چیزیں یہ بھی کیا اگر کوئی انفیکٹڈ مریض ہے اور وہ کھانا پکانے کا کام کر رہا ہے چاہے گھر کی خواتین ہو وہ کھانا پکا رہی ہیں ان کو خود اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا سرف کریں گی تو کیا یہ اور بھی لوگوں کو پھیل سکتی ہے بلکل پھیل سکتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں پبلک اویرنس بھی دینی چاہیے اس چیز کی کہ یہ بہت ضروری ہے ہینڈ واشنگ کہ کوئی آپ کو ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اور ہماری خواتین کی تو آپ رہنے دیں وہ تو ویسی سیلف ڈاکٹرز ہوتی ہیں تو بچہ بھی ذرا سا بیمار ہوا تو انہوں نے دوائی دے دی اور بس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے تو یہ چیزیں بہت میرا خیال ہے کہ خواتین کو بتانا چاہیے کہ ماں سے ہی سب کچھ ہے تو اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گی تو بچے بھی نہیں دھوئیں گے ماں کو بتانا چاہیے کہ بچے اگر آپ باتروم جا رہے ہو تو بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ آپ کو ہینڈ واش کرنا ہوگا تو میں تو یہ بھی دیکھتے ہوں کہ سوپ بارس پڑے ہوتے ہیں یہاں پر باترومز میں وچھ ای فیل لائک کہ ایک بندے نے ہاتھ ہویا وہ لگے تو مجھے یہ پمپ والے سوپس میں یہ بڑی آپ نے ایپورٹنٹ بات کی راضین دیکھیں آپ جیسے یہ ہینڈ واش ہے اٹیلینوں کا یہ پمپ کے ساتھ ہے اس میں آپ کا ڈائریکٹ کانٹاکٹ سوپ سے نہیں ہو رہا سوپ بارس کی جو بات کی ہے نا ڈاکٹر اتیا نے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ بعض دفعہ وہ جراسیم اگر خطرناک قسم کے جراسیم سے ایک آدمی ہاتھ ہو رہا ہے سوپ پہ وہ جراسیم ٹرانسپر ہو رہا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو ساف کرنے کے لیے سابن سے ہاتھ دویا لیکن انٹرن آپ نے سوپ پہ لگے جراسیم اپنے ہاتھ پہ لگا لیا تو یہ بھی میسیج لوگوں تک دینا چاہیے کہ ہینڈ واشنگ کے لیے زیادہ تر آپ ہینڈ واش استعمال کریں جو باقاعدہ پمپ ہینڈ واش ہوں تاکہ ڈائریکٹ اس سے کانٹاکٹ جو یعنی ہینڈ واش میں کوئی جراسیم نہ جا سکیں اچھے رکٹر اتیا ہم آپ سے باتیں مزید کنٹینیو کریں گے فلک آپ کا بہت بہت شکریہ آپ مارے پرگرام میں تشریف لائیں بہت اچھا لگا چھوٹا سا وقف آئے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ میں تناظر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان سوالکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ اٹیلیا نو ہینڈ واش کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے جب ہی بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو ہینڈ واش سے چھتا ساف کریں تاکہ آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے جراسیم جو ہونے وہ آپ کے جسم کے اندر داخل نہ ہو سکیں ہماری ساتھ موجود ہیں فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ آخان سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر اتیہ رانا اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے گرمیاں بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں تو ہیٹ سٹروک کے حوالے سے بات کریں گے گزشتہ سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں بڑی لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوئے ہیں بڑی قیمتی جانے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے زائع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر اتیہ جاننا چاہوں گا کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے کیسے ہو جاتا ہیٹ سٹروک ہیٹ سٹروک سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کو ہیٹ کا ایکزوشن ہوتی ہے یا ہیٹ سے پہلے کچھ لوگوں کو پرکلی ہیٹ جیسے کے ریش ہوتا ہے تو جو ہیٹ ایکزوشن ہے اور ہیٹ سٹروک میں فرق ہماری سوسائیٹی کو پتہ کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہیٹ ایکزوشن میں اگر آپ بہت دیر اور یہ پاپولیشن جو چھوٹے بچے اور بہت بڑے ان کے اندر زیادہ ہم دیکھتے ہیں پریگنٹ اورتے ہیں ڈائیویٹیز ہے جن کو یا جو سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں یا جو بہار مزدور کام کرتے ہیں ہمارے اور آپ کی طرح ہم تو ایسیوں میں بیٹھے ہیں ہماری بات الگ ہے لیکن جو بیچارے مزدور ہیں سن لائٹ میں دھوپ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں بیلڈنگ کنسٹرکشن میں ان کی بات نہیں کر رہی اپنے اور آپ کی لوگوں کی طرح میں بات کر رہی ہوں جو باہر سن لائٹ میں کام کر رہے ہیں تو ایکزوشن جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو پسینہ بہت آ رہا ہوگا آپ کو ڈیزینس فیل ہوتی ہے سویٹنگ جیسے میں نے پسینے کی باقی ڈومنل کریمس ہوتے ہیں وومٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے ڈائریا ہوتا ہے ہیڈکس ہوتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی باہر کام کریں اس میں آپ پانی پیئیں پانی کو ریپلیس کریں انتظار نہیں کریں کہ آپ کو پیاس کب لگ رہی ہے جب آپ پیاس لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ ڈی ہائیڈویڈیڈ ہو رہے ہیں تو آپ پانی پیتے جائیں تقریباً آٹھ سے نو گلاس روزانہ کے پانی میں ریکمنٹ کروں گی تو اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر ایک دم اب اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ گھر میں ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیٹ ایکزوشن کے بعد آتی ہے ہیٹ اسٹروک ہیٹ اسٹروک جو ہوتی ہے وہ آپ کو وہ امرجنسی ہے ریل امرجنسی ہے اس میں آپ کو پھر ہسپیٹل جانا پڑتا ہے تو اس کے سائنس یہ ہوتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک کے سب سے پہلے جو تیمپریچر مین ہے باڈی تیمپریچر وہ فورٹی سے اوپر ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو سکن ہے اب سویٹی ہونے کے بجائے درائے ہو جائے گی اور جن گھروں میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اگر لائٹ لائل کے دیکھیں آنکھوں میں تو پیوپل جو ہے وہ ڈائلیٹ نہیں ہوتا ہے وہ کنسٹکٹ ہو جاتا اس میں ڈائلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہیٹ اگزوشن میں ڈائلیٹ ہوتا ہے اور ہیٹ اسٹروک میں کنسٹکٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو سویٹنگ ختم ہو گئی اندر انٹرنل بوڈی جو ہے آپ کی چینجز آ رہی ہیں اور اندر جو بھی مکینزم ہماری بوڈی بہوشی کیوں ہو جاتی ہے ہیٹ اسٹروک میں ہیٹ اسٹروک میں اس لیے ہو جاتی ہیٹ اسٹروک میں بہوشی اس لیے ہو جاتی کہ آپ کے برین میں بلڈ نہیں جا رہا ہوتا بلڈ نہیں جا رہا ہوتا اس کے وجہ سے بہوشی کے علاوہ کومہ میں جا سکتے ہیں آپ hallucinations ہو سکتے ہیں لوگوں کو hallucinations سے مراد یہ کہ انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے جیسے تیز بخار میں ہو جاتا ہے سیم وہی سیچویشن تقلیبا ہو جاتا ہے بڈی ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے جیسے بخار ہم ناپتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس جو ہے نا وہ نعمل ہوتا ہے اور پھر اگر اس سے بڑھ جائے ہیٹ سٹروک میں بڈی کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو تھرمومیٹر سے ناپیں گے تو کتنا اور تھرمومیٹر ہم ایکزلا میں نہیں دیکھیں گے یہ ہم ریکٹل دیکھتے ہیں اور ہسپٹلز میں ہم اس کو فولیز کیتھٹر جو ڈیوائیس ہوتی ہے اس سے تو یہ اس کا چالیس سے اوپر جو ٹیمپریچر ہوگا وہ چلا جائے گا دیگری سینٹی گریٹس یہاں تو یہ ہیٹ سٹروک کی ڈیفینیشن ہے اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے بے ہوش ہو گیا ہے یا شیلو بریدنگ کر رہا ہے جو ساری آپ نے سائنس بتائیں جو علامات بتائیں وہ موجود ہیں تو اب جب تک کہ ہم اس کو ہسپٹل نہیں لے جاتے تو اس وقت تک ہم کیا فرسٹ ایٹ دے سکتے ہیں فرسٹ ایٹ میں سب سے جو مین امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پیشنٹ کو اب تھنڈا کرنا ہے گرم ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ سب سے جو پہلی بات ہے وہ آپ نے پیشنٹ کو جو بھی کوئی اگر آپ پاس تھنڈا پانی ہے یا تھنڈے چادریں ہیں پانی میں وہ لگا کے پین لگانا ہے تو جو وہ آپ کو کرنا ہے اگر پیشنٹ پانی پینے کے قابل ہے تو اس کو آپ کو پانی پلانا پڑے گا پلانا پڑتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو سپورٹس ڈرنک دینی پڑتی کیونکہ سویٹنگ کے ساتھ آپ کی سوڈیم بھی نکل رہی ہے باہر تو آپ کو سپورٹس ڈرنک میں کوئی بھی آہ اویلیبل ہو جس میں آپ کے الیکٹرولائٹس ریپلیس ہوئے ہیں بلکل بلکل دے سکتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے گی اور اس کے علاوہ جو سب سے مین بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ بس ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کرنا ہے اچھے یہ بھی ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے جو بخار میں ٹھنڈی پٹیاں رکھی جاتی ہیں یہ بھی دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب اسکن کے اوپر پانی لگایا جاتا ہے اور پانی ایوپریٹ ہوتا ہے تو وہ دراصل جو کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے اس کی وجہ سے باڈی ٹھنڈی ہوتی ہے اچھے رکھ رہتی ہے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کسی کھلی ساف جگہ رکھ کے پنکھا لگا کے جو بغل کا حصہ ہے اس کے اندر گیلے کپڑے یا برف رکھنی چاہیے یا اگر کچھ نہ ہو تو سپریٹ سویبز جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹھنڈا کرتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ آپ پیشنڈا پانی یا برف کہتے ہیں گردن کے اوپر یہاں پہ بھی برف رکھنی چاہیے مطلب پوری باڈی پہ آپ رکھ سکتے ہیں پیروں کو آپ کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا تاکہ بلک پریشر آپ کے دماغ پہ جائے دیکھیں اصل میں ہوتا ہے یہ ناظرین کہ ہمارا کافی سارا خون وہ ہماری ٹانگوں کے اندر ہوتا ہے جو کہ ہمارا نیچرل پمپ ہے یہ خون اگر ہم گراوٹی تھوڑا سا اس کو ہیڈ سائٹ سے تھوڑا سا اپ کر لیں گے تو یہ سارا خون جب دل کی طرف جاتا ہے تو وہ پمپ ہو کے برین میں جاتا ہے اس سے آپ کا بلک پریشر وہ تھوڑا سا انکریز ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیٹ سٹوک کی ویسے بلک پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے جن کا ان کے لیے پاؤں کے نیچے اگر آپ ایک تکیا لگا دیں یا کوئی ایسی چیز لگا دیں جس سے کہ تھوڑا سا پاؤں انچے ہو جائیں تو پھر یہ سارا بلک درین ہو کے دوران جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہوں جو کہ میں نے ابھی ڈسکس کی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی کال کر دینی چاہیے اگر پیشنٹ کے پاس پہلے ہیلپ کال کر دینی چاہیے اور اس دوران میں یہ کال فور ہلپ ضروری ہے کال فور ہلپ ضروری ہے کیونکہ میں پہلے بھی پہلے سیگمنٹ میں بھی بتا چکی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہسپٹل سے گھور آتے ہیں خود ہی سیلپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس چیز سے پریس کنی چاہیے گھر کے اندر جو آپ کر سکتے ہیں کریں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ باہر مریض باہر ہے اور کھیل رہا تھا چھوٹا بچہ ہے گرمی لگی ہے اور اگر پسینہ آنے کے بند ہو گیا اور بکل ڈرائی سکن ہو گئی ہے اپیرنٹلی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو آپ کو لے کے جانا چاہیے اور اس دوران میں یہ کام بھی کریں ٹھیک ہے ہیٹ سٹوک سے بچنے کی کیا تعدابی ہے یعنی ہم کس طرح بچ سکتے یہ تو ہو گیا نا کسی کو ہو گیا تو پھر تو علاج ہی ہونا ہے لیکن پریونشن کیسے کی جائے ہیٹ سٹوک سے جو پریونشن ہے وہ یہی ہے کہ پانی جتنا آپ پی سکیں پیئیں کول جگہ پہ رہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہائیڈریٹ کر سکیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ گرمی میں ہیں سویٹنگ ہو رہی ہے تو اس سویٹنگ کو ریپلیس کرنے کے لیے پانی آپ کو دینا پڑے گا پینا پڑے گا اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیٹ ہے تو اوائٹ کریں اس کو اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں اور بڑے ہیں پریگنٹ خواتین ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ شگر پانی کے علاوہ سپورٹس ڈرنگ جیسے میں نے کہا وہ آپ پیئیں یا اوار ایس پیئیں لیکن پلیز آپ آوائیڈ کریں کیف کافی کو نمبو کا شربت جو بنا کے شگر کا پیا جاتا ہے وہ آوائیڈ کیا جائے کیونکہ شگری سٹف ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ڈائیوریٹکس ہوتی ہے تو اس سے آپ کا زیادہ پشاب میں آپ پانی بیسٹ کریں گے یعنی جتنا زیادہ آپ میٹھی چیزیں کھائیں گے پھر وہ جو شکر ہے وہ سارا پانی آپ کے جسم کا نکال کے کڈنی کے تھرو وہ آپ کے یورین کے تھرو پاس کرتے گی تو اسی لیے جب بھی بھی زیادہ شکر کہ کوئی بھی آپ ایک ڈرنک اگر میٹھا ڈرنک پییں گے تو آپ فوراں آپ دیکھیں گے کہ آدے گھنٹے کے بعد آپ کو واشھوم جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ایسی چیزوں کو آوائیڈ کر کے سپورٹس ڈرنک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمکیات موجود ہوں اس ٹائپ کے اگر کوئی چیز آپ پییں گے تو وہ آپ کے جسم میں پانی ریٹین کر کے زیادہ دیڑ تک رہے گا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیٹ کو آوائیڈ کریں آپ کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں میں ہم زیادہ اتر ایسی ڈرنک پی ہیں جس میں الیکٹرولائٹ سے یہ چیزیں زیادہ ہوں تاکہ پانی ریٹین رہے اور باڈی سے نکلنے نہ پاہے ایک چیز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر وہ یورین پاس کریں گے تب ہی ان کا پانی جسم سے نکلتا ہے پسینے کے ذریعے کتنا پانی جسم سے نکلتا ہے کافی نکل جاتا ہے کافی نکل جاتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو یہ کنسٹرکشن ورکرز ہوتے ہیں ہمارے مزدور صاحبان جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹھیکے داروں کو میں ایک پبلک میسج دے رہی ہو کہ ان کو تھوڑا ریس ٹائم بھی دیا کریں ان کو سوچیں کہ یہ لوگ بھی آخر دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو اس سے ہیٹ سٹوک کے ہیٹ ایکزورشن اور ہیٹ سٹوک کے بہت چانسز ہیں ہیٹ ایکزورشن تو آپ گھر پہ ٹویٹ کر سکتے ہیں ہیٹ سٹوک آپ گھر پہ ٹویٹ نہیں کر سکتے ہیں اچھے یہ بھی بتا دیجے گا ڈاکٹر اتیا کہ ایک جو خیال کیا تھا کراچی کی جو انوارمنٹ ہے وہ ہیومیڈ ہے یعنی ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایک کولنگ افیکٹ باڈی کو ملتا رہتا ہے پاسینے کی صورت جب جسے ہم کہتے ہیں لو چلنا یا ڈرائی ہیٹ جب نوٹ سے ہوایں آرہی ہوتی ہیں خاص طور پر سی بریز روک جاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں لو لگنے کے چانسز ہیں جو پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ لو لگ گئی یا تو یہ بھی کیا یہ ہیٹ ایکزورشن ہے لو لگنے بالکل ہیٹ ایکزورشن اور ایسی صورت میں جب لو چل رہی ہو گرم ہوایں چل رہی ہو خوشک گرم ہوایں تو کیا اس میں ہیٹ سٹروک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں جتنی گرمی زیادہ ہوگی اتنا ہیٹ سٹروک ہیٹ ایکزورشن ہوگی اور جتنا اہم اس کو اور یہ آج کل کے زمانے میں تو ہو نہیں رہی ہے یہ الیکزنڈر ڈا گریٹ کے زمانے میں سولجرز کو بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے آجے بچپن میں ہماری جو امی کہہ لیں یا نانی دادی ہوتی تھی وہ کہہ دی تھی کہ اگر لو چل رہی ہوتی تو بچوں کے ہاتھ میں ایک پیاز دیتی تھی کہ یہ پیاز لے کے سکول چلے جاؤ اس کا کیا کونسپٹ ہوتا تھا یہ میری آج تک نہیں سمجھ میں آیا میں نے یہ پھر لو نہیں لگے گی ہاتھ میں پیاز رکھ کے بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا کہتی تھی کہ ہاتھ میں پیاز رکھ کے چلے جاؤ I don't know میری نانی دادی نے تو ایسا نہیں کیا لیکن میں نے یہ سنا ہے پیاز رکھو تو بخار ہو جاتا ہے تو بغل میں پیاز رکھو جاتا ہے I know I know but I really don't know about that یہ میں نے نہیں سنا ہے لیکن یہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی کہ آپ نے دیکھو ہوگا کہ I'mli کے درختوں کے نیچے کافی لوگ سویا کرتے تھے برگت کے درختوں کے نیچے درختوں کے نیچے کوئل بریز ہوتی ہے کوئل بریز ہوتی ہے پھر وہ ایک خود بھی اکسیجن بھی نکال رہے ہوتے ہیں ایک مویسچر بھی ریلیس کر رہے ہوتے ہیں پرکر صاحبہ کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہیٹ سٹروک کے حوالے سے ہینڈ واشنگ کے حوالے سے ہیٹ سٹروک کے حوالے سے میرا میسج یہی ہے کہ پانی پیئیں اگر پانی جتنا پی سکتے آٹ سے نو گلاس پانی پیئیں اور اپنے آپ کو کول کام رکھیں اور اگر آپ کام کر رہے ہیں باہر دھوپ میں تو تھوڑی ایسا ٹائم اپنے لیے رکھیں جس میں اٹیلین اور ہینڈ واش کتاب ان سے پیش کیا گیا ہاتھ دھونی کی عادت کو اپنا لیں آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ